بائی کاؤٹ لال سنگھ چڑھا عامر خان نے اپنی مووی میں دیوی دیوتاوں کا اپمان کیا اور بھارت دیش کو لے کر اب شبت کہے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں میں نے یہ صرف سنا تھا یہ سن کر میں نے آج پہلی بار آن لائن عامر خان کی پچر پی کے دیکھی دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور مجھے اتنا دکھ لگا کہ گھور اپمان دیوی دیوتاوں کا اس پی کے پچر میں عامر خان نے کیا یہ سین دیکھئے آپ جہاں یہ ایک دیوار پہ یورینیٹ کر رہا ہے یہ یورینیٹ کر رہا ہے اور اس کا جو نیچے سوٹکس پڑا ہے اس پہ بھولی نات کی شیرہ والی ماتا کی اور بہوانشتی کرشنی فوٹل لگی ہوئی ہے اور پراپرلی اس کو یہ دکھا رہے ہیں زوم کر کے کہ دیکھو یورینیٹ کر رہا ہے اور وہاں پہ فوٹل لگی ہوئی ہے اس سین کا ریلیونس کیا ہے اس سے ان کی گندی مان سکتہ کا یہ دوسرا شورٹ دیکھئے مندر کے اندر چرن پادوکائیں پڑی ہیں اور یہ امریک خان اٹھا کے چلتا بنا اس کو پہن کر اتنی جورت کوئی کر سکتا ہے وہ کوئی چپل نہیں ہے جو آپ پہن کر چلتے ہیں پربو کے مندر میں رکھی ہوئی پرتسٹت چرن پادوکائیں ہیں بہوان کی تیسرہ سین دیکھئے کیسے مہا دیو بھولی نات کا اپمان کر رہا ہے پہلے پکچر میں دیو دیوتاوں کا گھر اپمان کیا اور اس کے بعد اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ میری وائف کہتی ہیں کہ بھارت دیش کا محول سیف نہیں ہے اور انہیں ڈر لگتا ہے انہیں بھارت سیف نہیں لگتا تو کیا افغانستان سیف ہے جہاں روج بم پھٹتے ہیں بینگ اپ پراؤڈ انڈین میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں آؤ مل کر ان کی آنے والی مووی لا سنگ چڈہ کو بائیکاٹ کریں بائیکاٹ اس لیے کہ دیوی دیوتاوں اور بھارت دیش کا اپمان کرنے والی جو یہ مانسطہ ہے اس پر لگام لگے اور کوئی دوبارہ ایسے اپمان کرنے کی ہمت اور جورت نہ کر پہ اور کرینہ کپور کھان تو کھل کے کہہ رہیے مت دیکھنے ہو تو مت دیکھنے جاؤ آؤ مل کر ان کی اچھا پوری کریں لا سنگ چڈہ کو بائیکاٹ کریں ان کی پچر پر ہزاروں روپے برباد کرنے فوقنے سے اچھا ہے ان پیسوں سے آپ کسی جورتمند آدمی کا پیٹ بھریں کسی گریب کا علاج کریں آپ مندر میں گردوارہ صاحب میدان کریں جو مانتہ کی سیوہ دیش اور دھرم کے کام آئے دیوی دیوتاوں کا اور دیش کا اپمان نہیں سائے گا ہندوستان بھارت ماتا کی جائے